وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے آر وائی کیو ٹی وی لاہور سٹوڈیوز سے پروگرام حکمت قرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کے ساتھ ناظرین اکرام اہلِ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کا بڑی بے چینی اور بڑی بے سبری کے ساتھ انتظار کیا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے کہ کب وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور کفر کا غلبہ ٹوٹے آپ کی آمد سے پہلے گھڑیوں کو گن گن کے گزارہ کرتے تھے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آپ تشریف لے آئے تو وہی اہلِ یہود جو ان لمحوں کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب آپ تشریف لائیں گے کب دنیا منور ہوگی رحمتوں سے اور برکتوں سے جب آپ تشریف لے آئے تو وہی اہلِ یہود آپ کے مخالف ہو گئے ناظرین اکرام اس کی سب سے متبر ترین شہادت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں ملتی ہے آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا دونوں ابھی یہودی تھے وہ آپ سے ملنے کے لیے گئے معلومات حاصل کرنے کے لیے گئے آپ کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا دیکھا جانچا اور واپس آئے تو میں نے اپنے ابا اور چچا کو سرگوشی کرتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا دونوں باتیں کر رہے تھے میرے چچا نے میرے ابا سے سوال کیا کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑا تھا تو میرے والد نے کہا ہاں وہی نبی ہیں تو میرے چچا نے پھر سوال کیا کیا یہ واقعی سچے نبی ہیں تو میرے والد نے کہا لگتا تو سچے نبی ہی ہیں تو پھر میرے چچا نے سوال کیا تو کیا خیال ہے ایمان لے آئیں میرے والد نے جواب دیا جب تک میرے جسم میں جان ہے میں ان کی مخالفت کرتا رہوں گا ناظرین اکرام جیسے میں نے ارز کیا کہ پہلے آمد کے لیے گھڑیاں گن گن کے گزارتے تھے جب آپ آگے تو پھر مخالفت پر آمادہ ہو گئے کلام اللہ نے ناظرین اکرام سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایٹی نائن اور نائنٹی میں اس منظر نامے کو بیان کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقٌ لِمَا مَا أَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ عَلَلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برطاؤ ہے باوجود اس کے کہ وہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی بھی جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے اور اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے مگر جب وہ مراد پوری ہو گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تھے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اللہ کی لانت ہو ایسے کافروں پر ناظرین اکرام آگے ارشاد ہے کیسا بھرا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کو بیچ کر محض اس طرح تسلی حاصل کر رہے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے محض اس زد کی وجہ سے اس اناد کی وجہ سے اس بوس کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے محض اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا اسی کو وحی اور رسالت سے کیوں سرفراز کر دیا لہذا اب یہ غضب بالہ غضب کے مستحق ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے ناظرین اکرام جیسے میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ یہ وہ اہل یہود کا رویہ تھا آپ کی آمد سے پہلے اور آمد کے بعد ناظرین اکرام کلام اللہ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اس میں ہمارے لیے ہدایت کے کیا اسباق ہیں کیا عبرت و نسائی ہیں ہمارے لیے اس پر آج ہم پروگرام حکمت قرآن میں گفتگو کریں گے اور ان حکمتوں کو بیان کرنے کے لیے ناظرین اکرام آج میرے پروگرام میں میری دائیں جانب جو شخصیات تشریف رکھتی ہیں ان میں سب سے پہلے جنابِ اللہمہ زیاؤلہ شاہ بخاری ناظرین اکرام اللہمہ زیاؤلہ شاہ بخاری ماشاءاللہ ہمارے ملک میں صفیرِ اسلام ہیں جید عالمِ دین ہیں مدینہ یونیورسٹی سے آپ فیض یافتہ ہیں اور سعادت ہے ہماری کہ آج پروگرام حکمتِ قرآن میں تشریف رکھتے ہیں ناظرین اکرام جنابِ اللہمہ زیاؤلہ شاہ بخاری کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنابِ ڈاکٹر سمی اللہ فراز ماشاءاللہ آپ بھی عالمِ دین ہیں آپ خطیب بھی ہیں آپ محقق بھی ہیں آپ مصنف بھی ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام شاہ صاحب خیریہ سے ہیں آپ شاہ صاحب میں نے مقدمہ آج کے پروگرام کا آپ کے سامنے رکھا سورہ بکرہ کی آیت نمبر 89 اور 90 ہے جس میں اہلِ یہود کا ایک بطیرہ ایک رویہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے تو آپ کی آمد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے بعد میں وہ مخالف ہو گئے اور پھر جو کلام اللہ کا آغاز ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقُ الْمَامَآہُمْ کہ یہ جو کتاب آئی ہے یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے بطورِ مُسَدِّقُ جو ان کے پاس پہلے ہی موجود ہے کلام اللہ کے پچپن نام اللہمہ جلال الدین سیوتی نے العتقان میں بیان کیے ہیں یہ ان میں سے ایک نام ہے کلام اللہ کا مُسَدِّقُ ارشاد فرمائیے بطورِ مُسَدِّقُ کلام اللہ کا کیا کردار ہے کیسے اور کن باتوں کی تصدیق کرتا ہے نَحْمَدُ وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُو فَعُوذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّدْ لِي أَمْرِي وَحَلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي عزت مَعَوْ جناب ڈاکٹس صاحب اللہ آپ کے اس پر غرام کو مزید خیر و برکت سے ہم کنار فرمائے آپ نے یقینا ان دو آیات بیانات کی روشنی میں جو مقدمہ پیش کر دیا ہے میں سمع تو آج کی ساری گفتو شہد وہی خلاصہ ہوگا اور بہت وہ قیمتی باتیں آپ نے اس میں ارشاد فرما دی اور اسی تناظر میں آپ نے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کا جو حوالہ دیا یقینا قرآن مجید کے جو اسماء مبارکہ بیان کیے گئے قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان مبارک سے اور میں ایک مصدق بھی ہے جس کا مطلب ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں تصدیق کرنے والا یقینا اللہ تعالیٰ نے یہود کا جو برا طرز عمل تھا اس کی نشاندی اصل میں کی ہے کہ ان کے اندر کیا ایک غلط ارویہ تھا کیا انداز تھا یقینا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دعائیں مانگتے تھے اور اہل مدینہ میں جو عوث اور خزج رہتے تھے ان کے ساتھ ان کی لڑائی جگڑے جاری رہتے تھے وہ ان کو دھمکایا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر پھر تمہیں بالکل توہ برباد کر دیں گے اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے تو جب وہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا اور آپ تشریف لائے آپ کی آمد ہوئی تو چونکہ وہ آپ ان کی نسل میں سے نہیں تھے آپ بنی اسماعیل تھے بنی اسرائیل نہیں تھے تو اس حسد کی بنا پر اس زد اور اعناد کی وجہ سے انہوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دی حملی طور پر آپ کی جو کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید آپ پہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائی انسانیت کی فلو بہبود کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے تو اس کا بھی انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ اس دلال کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہو اللہ کی تعلیم کے تم صحیح پہروکار ہو اس پہ ایمان لانے والے ہو تو یہ کیسے ہے تمہارا طرز عمل کہ جو تعلیمات حدایات میرے عوامر نواہی ہم نے تورات میں نازل کی ہیں اور وہ تورات تمہارے پاس موجود ہے قرآن مجید نے کوئی نئی بات نہیں کی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا دین تو ایک ہی دین تھا اندین اندللہ علیہ السلام اللہ کی اطاعت اللہ کی غلامی اس کی فرما برداری اس کے حکامات کی پیروی اور اس کی پابندی تو جو ہم نے باتیں جو تعلیمات حدایات اس کتاب میں جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہارے پاس موجود ہے بنی اسرائیل وہی باتیں وہی ہدایات میری وہی تعلیمات وہی حکمتیں وہی دنائی اور فراست کے جو انمول موتی ہیں وہ قرآن مجید میں ہیں یہ قرآن پاک انہی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے اگر تم اللہ کی بات ماننے والے ہو اللہ پرست ہو اگر تم حق پرست ہو تو تم حق پرستی تو یہی وہ بات قرآن پاک کر رہا ہے جو تورات میں اور تورات میں کیا تھا تورات میں اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا تورات میں اللہ کے نبیوں کی رسالت و نبوت کی اہمیت اور ان کی حجیت کو بیان کیا گیا ان کی ضرورت کو بیان کیا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے جو نظام ہے فکر آخرت عقیدہ آخرت اس کو بیان کیا جزا و سزا کے نظام کو پیش کیا ہے جس سے انسان کے کردار استوار ہوتے ہیں اور انسان ظلم سے اور اس طرح کی چیزوں سے باز رہتا ہے تو وہی باتیں اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی تورات میں بیان کی تھی عقایت کے طور پر وہی توہید و رسالت و نبوت وہی اس کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو یہ ہے قرآن پاک کی تصدیق شخص میں آپ کی جاستی مپن لے لوں ڈاکٹر صاحب پھر وقفے کے بعد آپ کی طرف آوں گا اور ارز کروں گا کہ قلام اللہ مصدق بھی ہے اور مصدق بھی ہے آپ اس کی بھی ضرور وضاحت فرمائیے ناظرین کرام پروگرام حکمت قرآن اے آر وائی کیو ٹی وی لاہور سٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے میں ہم حاضری لگوائیں گے دربار رسالت میں اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کریم پڑھ کر اور پھر چند لمحوں کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر اے آر وائی کیو ٹی وی لاہور سٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام ہے حکمت قرآن اور آج پروگرام حکمت قرآن میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایٹی نائن اور نائنٹی کے مضامین گفتگو کا موضوع ہیں اور گفتگو کرنے کے لئے تشریف رکھتے ہیں جنابِ اللہ مزیاء اللہ شاہ بخاری اور جنابِ ڈاکٹر سمیلہ فراز ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب نے بہت خوبصورت آغاز کیا کلام اللہ کا بطورِ مصدق میں نے عرض کیا تھا وقفے سے پہلے کہ کلام اللہ قرآنِ حکیم مصدق بھی ہے اور مصدق بھی ہے تھوڑا سا فرق بھی واضح فرما دیجئے اور یہ بھی اشارت فرما دیجئے کہ جیسے شاہ صاحب نے تمہید تو بانتی اہلِ یہود کی جو کتب تھی زبور تھی تورات تھی انجیل تھی ان میں خاص طور پر کلام اللہ نے کون کون سی باتوں کی تصدیق کی ہے کہ اس تصدیق کے باوجود بھی وہ کلام اللہ پر ایمان نہیں لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ ایک دفعہ پھر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے یہ سعادت ہمارے لئے ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ قرآنِ مجید کے مصدق ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو مصدق سادہ لفظوں میں یوں سمجھنا چاہیے کہ مصدق اس کو کہتے ہیں جو سچ سنے اور سچ کہے اس کو مصدق کہتے ہیں جو صرف سچ کو گوارہ کرے اور صرف سچ بولے اس کو مصدق کہتے ہیں قرآنِ مجید خود اول تاخر سچ ہے سچ کی تائید کرتا ہے اب جو باقی کتابیں جن کی قرآنِ مجید تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی حیثیت آج دو طرح کی ہے ہمارے صاحب میں مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ترات کو اللہ کی کتاب کے طور پر تصریب نہ کروں اس پر ایمان نہ لاؤں ایمان بالکتب ایمان کا لازمہ ہے اس کا حصہ ہے ان کتابوں کی ایک حیثیت ہے حیثیت نزولی اور دوسری حیثیت ہے حیثیت اعتقادی یا حیثیت ایمانی آج میرے لیے قرآنِ مجید کے اوپر ایمان دونوں طرح سے رکھنا واجب ہے اس کے بغیرے مسلمان نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب اس کی حیثیت نزولی میں بھی مانتا ہوں اور اس کی حیثیت ایمانی میں بھی مانتا ہوں اس سے ما قبل کی جو کتب ہیں خود اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت نزولی کو متعین کیا ہے سورہ بکرہ کے آغاز میں ہی یہ ارشاد ہے جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اب قرآنِ مجید کس کی تصدیق کرتا ہے کیا ساری طورات کی جو اس وقت بائبل کی صورت میں طورات اور انجیل موجود ہیں کیا اس کی تصدیق کرتا ہے یا کس طورات کی کس انجیل کی اور اس کے کس کانٹنٹ کی تصدیق بڑی اہم بات ہے جو آپ اشارت فرما رہے ہیں دیکھیں جیسے شاہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ آفاقی حقائق ہیں آفاقی مسلمات ہیں آفاقی ایمانیات ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک غیر متبدل ہیں وہ ایک ہی رہی اللہ کی وحدانیت رسولوں پر ایمان اور اسی طرح آخرت کے اوپر ایمان کتابوں کے اوپر ایمان فرشتوں کے اوپر ایمان یہ علوہیاتی مسلمات ہیں اسی طرح کچھ علوہیاتی منہیات ہیں جن سے اللہ تعالی نے روکا ہے شرک ہے ہر شریعت میں ہر نبی کے وقت کے اندر شرک ہمیشہ مضموم رہا ہے نبیوں کے گستاخی اور نبیوں کے حکم عدولی اللہ تعالی کے احکامات کے خلاف ورزی ہر شریعت میں ہر وقت میں یہ منہیات کے اندر شامل رہی ہے قرآن مجید اس کانٹنٹ کی تصدیق کرے گا کہ جو مسلمات ہیں ورنہ آپ دیکھیں نا مسدق ہونے کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَقُولُ سَلَاسَ بلکہ اللہ کے لئے ٹرینٹی اور تسلیس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے اسی طرح وہ عقائد جن کے اندر گمراہی آئی یہود و نصارہ کی اندر قرآن مجید ان کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ ان کی اصلاح کرتا ہے تصدیق انہی مسلمات کی کرے گا کہ جو قرآن کی اندر اور انجیل و تورات کے اندر مشترک ہیں سمان اللہ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب بہت مضاحت سے ماشاءاللہ رکھ صاحب نے ارشاد فرمایا قرآن کریم بطور مصدق اور مصدق آج کے مضمون میں جو اگلی بات جس کو میں نے شروع میں اپنے پروگرام کے آغاز میں بیان کیا تھا کہ یہودی بڑی شدت سے بے چینی سے بے سبری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے جاننا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے آپ رہنمائی کیجئے گا کہ کیوں ان کو کیوں انتظار تھا کیوں منتظر تھے کیا خود ان کو اپنی کتب میں یا اپنی شریعت میں کوئی خلش محسوس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے نبی آخر الزمہ کا انتظار تھا اگر خلش محسوس ہو رہی تھی ہدایت چاہتے تھے کیا ان کے پاس جو ہدایت تھی اس میں ان کو ہدایت کی کمی کیوں محسوس ہو رہی تھی کیا سباب تھے آپ کے انتظار کے اور پھر مخالفت کے بھی کیا سباب تھے میں سمجھتا ہوں بہت یہ اہم ترین سوال ہے اور سچی بات اللہ رب العالمین نے جس مقصد کیلئے قرآن مجید فرقان حمید میں یہود کے اس طرز عمل کی نشان دہی کی یہ ہمارے لیے آج سچی بات موجودہ مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنے کی اشار ضرورت تھے صحیح ہم غلبہ اسلام اور غلبہ مسلمان ان دونوں کا فرق کرنے والے ہمیں آج بھی بننا ہوگا اصل میں جو یہودیوں کا مسئلہ تھا نا نبی پا سلم کے انتظار کے حوالے سے جی جی وہ اللہ کی شریعت کی بالا دستی یا غلبے کے لیے نہیں تھا وہوں کا جو نسلی تفاخر تھا نا یہود ہونا بنی اسرائیل ہونا جی جی وہ اس کے غلبے کے خوش مند تھے عوث اور خضرج کے ساتھ جن کی لڑائیاں تھی وہ اسلام اور کفر یا اس دور کی جو شریعت دین اللہ کی توحید اس دور کے نبیوں رسولوں کی رسالت و نبوت کی تعلیمات اور شریعت کی بات نہیں تھی وہ اصل میں ایک علاقہ تسلط سرداری چودرات اور یہود کا بیسیت یہود اور بنی اسرائیل جو غلبہ تسلط تھا اس حوالے سے تھا اسی لیے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ منصرنا بن نبی المبعوض فی آخری زمان اللذی ناجدو نعتو فی التوراد بالکل اور عوث اور خضرج کے ساتھ ان کی لڑائیاں تھی حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالی ان کے یہودیوں کہ جب ترزمل یہ دیکھا نا نائیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور عدعوت اور آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے زدید بن کر تو انہوں نے کہا تھا اتاک اللہ یا یہود یا یہود یا ماشاءاللہ یہود اتاک اللہ واسلیم کنتم تستفتہون علینا بن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قبل اوہ یہودیوں تم تو ہمیں ڈرائے کر دیں نبی پاک کا نام لے لے کر تم ان کی بات سنا سنا کر ہم ہمارے مقابلے میں ہمیں دھمکایا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ہم تم پہ غلبہ پائیں گے تو رات میں ان کی ہم صفات پڑتے ہیں تا سفون لنا بصفہ دی تم ان کی شانے اور ان کی نشانیاں میں سنایا کرتے تھے آج اللہ کے وہ نبی آگے تو اصل میں ہوا کیا کہ ان کا ایک تو یہ ذہن تھا کہ نبوت و رسالت صرف بنی اسرائیل کا اب نصیب ہے قیامت تک نبی رسول جو آخری نبی وہ بھی ہم میں سے آئیں گے بلکل چونکہ مسلسل نبی ان میں سے آ رہے تھے بنی اسرائیل میں سے تو جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ بنی اسرائیل کی بجائے اللہ نے بنی اسماعیل کا انتخاب کر لی ہے اور آخری نبوت اللہ نے اسماعیل اللہ علیہ السلام کے فرزند کو عطا کر دی تو اس حسد کی بنیاد پر ہم یحسدون الناس علا ما عطام اللہ من فضل اللہ ان کا یہ طرز عمل قرآن پاک میں بیان کی ہے ایک تو یہ ان کو انعات اور ان کی زد کا سبب بن گیا دوسری بات یہ بنی کہ عوص اور خضر جنجہ نعیف علیہ السلام کے بارے میں سنا اور وہ فوراں سمجھ گئے کہ یہ تو وہ نبی آگئے کہ جن کا حوالہ دے دے کہ ہمیں یہود ڈرائے کرتے تھے تو وہ یہودیوں سے پہلے مکہ معظمہ میں پہنچ گئے انہیں جا کر رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اب یہودیوں نے دیکھا کہ جن کو ہم ڈرائے کرتے تھے وہ تو ہم سے سبقت لے گئے اور اس جا کے نبی پاہ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے تو ایک ان کو یہ زد ہوگی تیسری بات یہ تھی کہ وہ چونکہ غلبہ اسلام یا غلبہ دین کے لیے نہیں کر رہے تھے وہ غلبہ یہود کے خاشمند تھے وہ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ نبی آئیں گے وہ چونکہ ہم میں سے ہوں گے اور اللہ کی مدد شاملی آل ہو جائے گی پھر ہم عوث اور خدر جو ہمارے مذہبی اور دین ان کا یہ وہم تھا کہ وہ ہم میں سے بنی اسرائیل میں سے ہوں گے اور وہ اپنا غلبہ چاہتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا غلبہ تو کیا ہوگا اب جو ہم جوٹھی باتیں سنا رہے ہیں دین کی بنیاد پر اللہ کے نام پر دین کی بنیاد پر توراد کا نام لے کر نبیوں کا نام لے کر اب یہ ہمارا جو جوٹھا سارا معاملہ ہے دین کے نام اور مذہب کے نام پر اب یہ نہیں چلے گا اب تو اللہ کا قرآن سچا آگیا نبی پر سچے آگے ہیں وہ آکے بتائیں گے کہ اصل دین کیا ہے توحید اصل کیا ہے اور اصل اللہ کی تعلیم کیا ہے تو جب انہوں نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو بلکل وہ محسوس کرنے لگے یہ تو قرآن آ رہا ہے اور ہماری مخالوت میں آ رہا ہے ہماری ہر بات کی نشان دی قرآن کھول کھول کے سنا رہا ہے وہ جو یہودیوں کا برا طرزی عمل تھا وہ قرآن پاک میں بڑی تفسیر سے بیان ہوئے لگا تو وہ انہوں نے کہا یہ قرآن کیسا ہے قرآن تو یہ ہماری دشمنی میں آ رہا ہے یہ تو ہماری ہر بات کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تو اس لیے وہ غلبہ یہود کے خاشمند تھے وہ ہدایت کے مطمئنی نہیں تھے اور اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو وَعَتَيْنَهُ الْإِنجِيلِ فِي هُدَمْ وَنُورِ ہم نے حضرت عیسیٰ کو انجیل دی اس وقت اندر بھی نور تھا اللہ کی روشنی ہدایت تھی انہوں نے حضرت عیسیٰ کی بات بھی نہیں مانی انہیں حضرت عیسیٰ کے اوپر جو زبان درازی کی ہے اللہ معاف کرے وہ تاریخی انسانیت کا ایک حصہ ہے اور انجیل کے بارے بھی ان کا یہ ایمان نہیں تھا آج الحمدللہ مسلمان تو تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں زبور پہ رکھتے ہیں انجیل پہ رکھتے ہیں جیسے ڈاکٹسا نے ابھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں قرآن پا کے پہلے صفحے پر یہ تعلیم دیئے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور فرما وَكُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا اُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ لَيْبْرَهِيمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاكُوبَ وَالْأَسْبَادُ وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَ وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّنَ مِن رَبِّمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَوْمُسْلِمُونَ ہم کسی میں فرق نہیں ہیں ہم تو کسی کے فرق نہیں کرتے یہ اسلام کا میں سمجھتا ہوں ایک طرح امتحاز ہے ایک حسن ہے ایک خوبصورتی ہے وہ سارے نبیوں کو مانتا ہے ان کے ناظروں میں ساری کتابوں کو مانتا ہے لیکن جیسے حضرت ڈارسان ابھی ارشاد فرمائے آپ نے بھی اپنی گفنوں میں اس کی وزاد فرمائی کہ اللہ صرف ہم مسلمان ان تعلیمات کو مانتے ہیں جو سچی تورات میں تھی اور صحیح انجیل میں تھی اور صحیح زبور میں تھی آج بھی قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے اور آج مسلمان ان کو مانتے ہیں الحکمت الزالت المؤمن نعیب پرد فرمائے حکمت و دنائی تو مومن کے گمشدہ میراس ہے گمشدہ چیز جہاں سے ہمیں ملے گی ہم نے وہاں سے لے لینی لا تکل لا تنظر الى من قال بل انظر الى ما قال کہنے والے کی طرف نا دیکھو وہ کون ہے یہ دیکھو وہ بات کیا کہہ رہا جو اچھی بات ہے وہ ایک مومن کی گمشدہ چیز ہوتی جہاں سے ملے لے لینی چاہیے تو یہودیوں کے اندر یہ صورتحال نہیں تھی وہ یہ چونکہ یہ اللہ پرس جو ہوتے ہیں ان کا فرق ہوتا ہے وہ جہاں سے ہدایت ملتی ہے لے لیتے ہیں شاہ صاحب ایک وقفہ ہے ناظرین اکرام پروگرام حکمت قرآن ای آر وائی کیو ٹی وی لاہور سٹوڈیو سے ہماری نشیات ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفہ میں ایک مرتبہ پھر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کریم پڑھیں گے اور چند ہی لمحوں میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر وقفے کے بعد ناظرین اکرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ای آر وائی کیو ٹی وی لاہور سٹوڈیو سے ہماری نشیات ہیں اور پروگرام ہے حکمت قرآن اور آج گفتگو فرمانے کے لیے تشریف رکھتے ہیں جناب اللہ مازیاء اللہ شاہ بخاری اور جناب ڈاکٹر سمیلہ فراز ڈاکٹر سب آج کی گفتگو میں اور کلام اللہ کی دو آیات جن کا ترتیب کے ساتھ ہم تذکرہ کر رہے ہیں ایٹی نائن اور نائنٹی سورہ البکرہ اس میں شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ اہل یہود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتظار تھا وہ ان کا وہم تھا یہ کوئی شوق دید یا شوق نظارہ نہیں تھا بلکہ ان کا وہم تھا کہ بنی اسرائیل سے وہ آخری نبی آئیں گے تو ہمیں قوت و غلبہ پانے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی لیکن ان کی تمناوں کے برقس ہو گیا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے تشریف لائے کلام اللہ نے ایک بڑا باریک اشارہ کیا ہے ان آیات میں حالانکہ وہ حق کو پہچان رہے تھے لیکن پھر انہوں نے انکار کیا یہ کلام اللہ کا جو اشارہ ہے کہ وہ پہچان بھی گئے تھے اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کس بات کو وہ پہچان گئے تھے اس میں پہلی بات تو تاریخی حوالے سے ہمیں خود تورات کا ایک حوالہ پیش نظر رکھنا چاہیے تورات کے پانچویں باب باب استثناء اس کی آیات اٹھارہ اور انیس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالق جو بشارتیں ہیں پہلی کیتوک کے اندر اس میں بھی وہ پیش کی جاتی ہیں یہ دونوں آیات جو بنیاد یہی دونوں آیات کتاب استثناء کی یعنی تورات کی آیات نمبر اٹھارہ اور انیس یہ دو آیات پہلے تو ہمیں تاریخی حوالے سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہود یہاں پر پہنچے کیسے یہودیوں کے لیے تو عرض مقدس فلسطین تھا یہ یسرب وہاں سے بہت دور ہے یہاں پر یہودی کیوں آ کر آباد ہوئے اس لیے کہ تاریخی طور پر تین بڑی قوتیں یہاں پر یسرب میں جس کا مدینہ کا جو پرانا نام ہے آباد رہی ایک توفان نو کے بعد نو علیہ السلام کی قوم سے آپ کی نسل سے جو چوتھی پوش تھی عملیک اس کا نام تھا اور جن کے نام پر عمالکہ پھر بعد میں وجود نے عمالکہ یہاں پر آئے پھر یہود آئے اور پھر تیسرے وہ تھے جو یمن سے کچھ قبائل آئے تھے جب صد مارب ہوا اور وہاں پر وہ ڈیم ٹوٹا جس کا قرآن نے سورہ فاطر کے اندر سباہ کے اندر ذکر کیا ہے اس کے بعد کچھ قبائل وہاں سے چل کر یہاں یسرب میں آئے جو یہ گفتگو کرنے کے بعد میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ نے یسرب کا لفظ استعمال کیا مدینہ کے لئے ہمارے ناظرین کے لئے یہ بھی آپ ارشاد فرما دیجئے کہ مدینہ کا صاحب کا نام یسرب تھا تو اس کی پیچھے کیا حکمت تھی بتہا تھا تو اس کی پیچھے کیا حکمت تھی اور مدینہ ہے تو اس کے تناظر میں کیا حکمت جی میں رز کرتا ہوں اس حوالے سے بھی آپ پہلے وہ بات کر لیں یہود یہاں پر جب پہنچے اس کے پیچھے وہ حوالہ جس کا میں نے ذکر کیا کتاب استثناء کی آیت نمبر اٹھارہ اور آیت نمبر انیس یہ آیت نمبر اٹھارہ بشارت دیتی ہے اور آیت نمبر انیس وعید سناتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہود کے یہاں پر آنے کی وجہ وہ تو بعد میں ان کی توقعوں کے برخلاف جو نبی ہیں وہ بنی اسماعیل سے آئے لیکن اس سے پہلے وہ یقیناً اس بات کے منتظر تھے کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے جس کی بشارت ہمیں آیت نمبر اٹھارہ میں ان الفاظ میں دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ میں میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک پیغمبر اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں میں اپنے جو بات ہے وہ الکا کروں گا اور وہ جو بھی بتائے گا وہ میرے حکم کے تناظروں میں بتائے گا یہ آیت نمبر اٹھارہ ہے اور کتاب سسنا کی آیت نمبر انیس ہمیں یہ بتاتی ہے اس سے اگلی آیت کہ وہ جو بھی کہے گا وہ میرے حکم سے کہے گا اور جو اس کا انکار کرے گا میں اس سے سخت حساب لوں گا یہ دو وجہ تھی یہ الفاظ ہیں یہ دو وجہ تھی کہ یہود نے یہود کے اوپر کئی سخت وقت آئے پائنسو چھہیسی قبل مسیح میں جب بخت نصر نے حملہ کیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا تو اس وقت کچھ قبائل یہاں پر آئے تھے اور جن کے لیے کہا گیا تھا کہ ایک ایسی وادی جہاں پر خجور ہیں جو نخلستان ہے ریگستان ہے تو وہاں پر تم جا کر آباد ہو وہاں پر وہ آخری نبی آئے گا جو آپ نے سوال کیا کہ یہود نے پھر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود پہچاننے کے باوجود میں آپ کے جواب کی طرف آ رہا ہوں پہچاننے کے باوجود انکار کیوں کیا اس کا جواب خود اللہ تعالی نے اس سے ایک آیت پیچھے جس کا آپ نے یقین ہے اس کے اندر تشریح کے اندر گزرا ہوگا اَفَقُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُمْ بِمَالَ تَحْوَا أَنفُسُكُمْ اس تَقْبَرْتُو فَفَرِيقًا قَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ جو بھی وقت کا نبی ہوتا ہے وہ وقت کے سٹیٹس کو کو چیلنج کرتا ہے جو بھی وقت کا نبی ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فیرعون جو کے سٹیٹس کو تھا اپنے وقت کا اس کو چیلنج کیا عیسیٰ علیہ السلام نے تمام انبیاء کی آپ تاریخ کو دیکھ لی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر سٹیٹس کو کو چیلنج کیا سٹیٹس کو کے اپنے مفادات ہیں اس کے اپنے نظریات ہیں وہ اگر لوگ اللہ پرستی کی طرف چلے جائیں گے سٹیٹس کو کے پاس کچھ باکی نہیں بچتا سہی لوگوں کے اوپر غلبہ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بِمَعْلَىٰ تَحْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اصل میں اس کو چیلنج کیا تھا جس کے طرف ابھی شاہ صاحب نے ارشاد کیا کہ وہ تو اپنا تسلط چاہتے تھے برادری کا تسلط چاہتے تھے یہودی تسلط چاہتے تھے غلبہ چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مرورہ تشریف لاتے ہیں آپ کی حصیت برکزی تیپ آ جاتی ہے آپ فائنل آتھارٹی بن جاتے ہیں یہود کے لیے کسی طور بھی قابل قبول نہیں تھا اس لیے وہ حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی نکتہ میں ارز کنوں آخر میں پہچاننا حق کو پہچاننا یہ مطلوب ہی نہیں ہے حق کو ماننا مطلوب ہے حق کو پہچاننا مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے پہچانو حق کو ماننا مطلوب ہے اگر پہچاننے سے کوئی مومن ہوتا تو یہودی بھی مومن کہلائے جائیں گے وہ اس لیے مومن نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا فلانت اللہ پہچانا تو ہے مانا نہیں اصل میں جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو آخر جو جملہ ہے اس کی جو بنیاد بنی ہے وہ یہ کہ پہچانا تو تھا لیکن مانا کیوں نہیں سبحان اللہ کیا حکمت آپ نے بیان کی ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت خوبصورت نفس نے گفتگو فرمائی آخری ہمارا حصہ ہے پروگرام کا جیسے آپ نے وہ اسباب بیان کیے تھے اہل یہود کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کو بغض تھا انات تھا ایک تو وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ہی تشریف لائیں گے اور ہمیں غلبہ اور تسلط پانے میں ایک ہمایت بھی ہوگی آپ کس آنے کی وجہ سے اور مضبوطی بھی ہوگی لیکن وہ ان کا خواب پورا نہیں ہوا ایک تو زید کی وجہ یہ تھی ایک کلام اللہ نے وجہ بیان کی ہے وہ یہ ان کو یہ بھی ایک انات تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا جس کو ہم نے چاہا اس کو تو نبی نہیں بنایا جس کو خود چاہا اس کو نبی بنا دیا اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے اور خواہش ہے اس کا ارادہ ہے کہ وہ جس کو چاہے انتخاب کر لے ان کا وہم تھا کہ ہم میں سے انتخاب ہوگا تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور قدر و منزلت جو ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انوکھا اضافہ ہوا ہے کیا اس دعا کی قبولیت جو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے توافع کعبہ کرتے ہوئے کی تھی میں چاہتا ہوں کہ اس دعا کی روشنی میں جو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی اور آپ بنی اسرائیل سے نہیں آئے اور بنی اسماعیل سے آئے ہیں اس کی حکمت ذرا ارشاد فرمانے ہیں یقیناً اس میں نبوت و رسالت یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کی رحمت اس کا احسان ہے اور اس کا انتخاب ہے اس نے انتخاب اللہ رب العالمین کا ان اللہ تعالیٰ نظرہ فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاسطفاہ لنفسہی حضرت و بعثو برسالتی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے دلوں میں جب دیکھا تو سب سے عالیٰ ترین جو دل پایا وہ قلب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور اللہ نے اس کو ختم ربوت کے لیے پسند فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اس کی پسند ہے وہ جس کو چاہے اس طرح کرے تو اس نے جس کو چاہا وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور جیسے آپ نے ابھی سوال میں اشار فرمایا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تھی اس وقت ان کے پہلو میں حضرت عصاق علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا نہیں کیا ان کے فرزن جو بڑے تھے حضرت اسماعیل اسلام ان کو کھڑا کیا ہے بیعت اللہ کی تعمیر ان کے ذریعے کروائی اور دونوں نے مل کر قرآن پاہ میں وہ تثریعہ کسی ہے دونوں نے مل کر یہ کہا تھا تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بن اسماعیل میں سے پیدا کیا بن اسرائیل میں سے پیدا نہیں کیا اس کے بعد یہ بھی دیکھنے والی ایک حقیقت ہے نعیب علیہ وسلم کی شان عطر کے حوالے سے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراست دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے اللہ نے حضرت بنی اسحاق جو بعد میں بنی یقوب اور بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئے ان کو بیعت المقدس کی محمد دیئے اور بنی اسماعیل کو بیعت اللہ کی محمد سبحان اللہ مگر جب لیلت الاسراء والمیراج آئی تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اثرہ بعبدہی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ بیعت اللہ مشد حرام کے مسلح سے اٹھا کر نبی پاہ صلی اللہ کو لے جا کر وہاں کھڑا کر دیا بیعت المقدس کے مسلح پر یہ واضح کر دیا کہ آج کے بعد خریر اللہ علیہ السلام کی وراست کی تقسیم ختم ہو چکی ہے وہ دونوں ہی اسے اٹھا کر ہم نے حضرت محمد کریم علیہ السلام کے دامن میں ڈال دیئے آپ نبی الحرامین اور امام القبلہ تین بن گے تو یہ ہے نبی پاہ صلی اللہ کی شان اتھر اللہ رب العالمین جو آپ کو اطا فرمائی بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور خوبصورت گفتگو کا ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا اور خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اس کا بھی شکریہ ناظرین اکرام پروگرام حکمت قرآن اور آج اللہ مزیع اللہ شاہ بخاری نے اور جناب ڈاکٹر صمی اللہ فراز نے بہت خوبصورت گفتگو جو فرمائی اس میں شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کا عطا کیا جانا یہ اللہ کا احسان ہے اور اپنا ارادہ اور اپنا حسن انتخاب ہے اور ڈاکٹر صمی اللہ فراز نے جو ارشاد فرمایا کہ اس حسن انتخاب کو پہچاننا مطلوب نہیں تھا ماننا مطلوب تھا اور آج بھی ہے ناظرین اکرام اللہ رب العزت ہمیں حق کو اس حسن انتخاب کو اس کے پیغام کو صرف پہچاننے کی نہیں بلکہ ماننے کی اور مان کر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین اکرام اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجئے گا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ